سیئہ تو ایک گناہ لکھنا جو اس نے گناہ کیا اتنا ہی گناہ لکھنا وِذَا هَمَّ بِحَسْنَةٍ جَبْ وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے کہ فلا نیکی کروں گا فَلَمْ يَعْ مَلْحَا اور اس نے اس کو ابھی تک کیا بھی نہیں ہے فَكْتُ بُحَسْنَةٍ تو ابھی ایک نیکی لکھو کہ اس نے کر دیا نیکی کیا نہیں اس نے نیکی کراتا کراتا اللہ کہتا ہے حالا ہی اس نے کیا نہیں ہے تب بھی ایک نیکی لکھو فَإِنْ عَمِلْهَا اگر وہ کر دے اس کو اس نیکی کو اگر عمل میں لالے اس نیکی کو پورا کرے فَكْتُ بُحَا عَشْرَا تو اب دس نیکیاں لکھ دو کہ اس نے دس نیکیاں کیا کیا زبردست اسلام ہی ہے کہ گناہ جتنا کیا جائے اتنا ہی لکھا جا رہا ہے ایک ہی گناہ اور نیکی ایک نیکی کے بعد دس گناہ تک بڑھ کر ٹین ٹائمز نیکیاں مل رہی ہیں اتنا ہی نہیں ایک اور صحیح مسلم حدیث جو اس کے بعد والی حدیث ہے حدیث نمبر 139 میں یہ بھی ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے یہ بھی حدیث قدسی کہ قال اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا ہم عبدی بحسنت جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے وَلَمْ يَعْمَلْهَا تبکہ اس نے ابھی اس کو کیا نہیں ہے قَتَبْتُهَا لَوْحَسْنَا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو فَإِنْ عَمِلْهَا اگر وہ کر دے اس نیکی کو تو قَتَبْتُهَا عَشْر تو عَشْرَ حَسْنَا تو اس کے لئے دس نیکیہ لکھ دو الَا سَبْعِمْ مِعَاتٍ زُعِفْ دس نیکیوں سے لے کر سب سات سو نیکیہ تک اس کو لکھ دینا جیسی اس کی نیت جیسی اس کی جستجو جتنی وہ میری رجا جو ہی چاہتا ہوگا اس کے مطابق اس کو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑا دو اس کی نیکیوں کا سوا وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَا جَبْ وہ کسی گناہ کا ارانہ کرے وَلَمْ يَعْمَلْهَا اور اس کو ابھی اس نے کیا نہیں ہے لَمْ أَكْتُبُهَا تو اس کو لکھنا مک وَإِنْ عَمِلْهَا اور اگر وہ اس گناہ کو کر لے قَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدًا تو صرف ایک ہی گناہ لکھنا جو اس نے فلاہ گناہ کیا سبتت اسلام میں دیکھئے یہی تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بخشتوں جس کو چاہوں آزادوں مرک اسے میں بھی یہ رحم دلی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کیا گیا نیکیہ دس گناہ سے لکھا سات سو گناہ تک نیکیہ بڑا دی جاتی ہے جیسا کہ احادیث میں اور ابھی آیت میں آیا کہ انسان کی دلوں میں بری وسوسیں آتے رہتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے شیطان برے خیالات انسان کی دل میں دالتا ہے اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر 132 بخاری مقرآن میں بھی یہ حدیث ہے اس حدیث کے رابی بھی ابو حریرہ از اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہتے ہیں کہ جا آناس من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص آیا عفض اللہ علیہ وسلم کے پاس فسألوہ اس لئے عفض اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نہیں خود سارے لوگ عفض اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عفض اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا کہا نجد فی انفسنا ما یتعاغم اہدنا ان یتکلم بھی کہ ایلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں انہا نجد فی انفسنا ہم ہمارے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں ایسی باتیں ہمارے دلوں میں آتی ہیں کہ اگر ہم ہم جو ہے ان کو اپنی زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتے زبان سے ادا کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں ہم اس کو ادا کرنا پسند نہیں کرتے تو عفض اللہ علیہ وسلم نے قال وَقَدْ وَجَتْ تَمُوْحُ عفض اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تمہاں ساتھ ایسا ہوتا ہے کیا تمہیں دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ تم اسے زبان سے ادا کرنا پسند بھی نہیں کرتے تو لوگوں نے کہا قَالُو نَعَمْ اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا ہے مرسل حفض نے کہا دَعَلَكْ دَعَكْ سَرِحُ الْایمَانِ دَعَكْ سَرِحُ الْایمَانِ یہ خالص ایمان ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہاں پر برے وسوہ سے ایسے وسوہ سے آئیں گے کہ وہ خود پریشان ہوگا کہ یہ کیا یہ کیسے خیالات آتا رہا ہے زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرے گا حفض نے کیوں اس کو سَرِحُ الْایمَانِ خالص ایمان کا کھلا کھلا ایمان کیوں کہا کیونکہ چوری وہی ہوتی ہے جہاں خزانہ ہو شیطان وہی برے وسوہ سے ڈالتا ہے جہاں ایمان ہو اس کے پاس ایمان نہ ہو جو دنیا دار ہو شیطان اس کے دل میں وسوہ سے ڈال کر کرے گا کیا جبکہ وہ خود شیطان منا ہوا ہے شیطان کو تو انسان کو شیطان ملانے مزا آتا ہے جو خود شیطان ہے شیطان ملے گا جا تیروں کیا گمراہ کرو تو خود چالوں کو کر لے گا وہ کام بھی تو خود کر رہا ہے تو شیطان کی دل میں وسوہ سے نہیں ڈالتا ہے برے وسوہ سے نہیں ڈالتا ہے ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں مومین ہو جو ایمان ہو جس کے دل میں ایمان ہو ہی وسوہ سے ڈالتا ہے یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے برے وسوہ سے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یہ ایمان کی بدولت بھی آتے ہیں ایمان کا مزہ وہ شخص پا لیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہونے کے بعد بھی ایسے برے وسوہ سے آئے اور اس کو وہ زبان سے ادھا کرنا پسند نہ کریں ایک مثال اور دیتا ہوں بہت سال لوگوں کے دلوں میں بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے گالی دینے کو دل بولتا ہے گالی دینے کو دل بولتا ہے اب جو گالی دینے کو دل بولتا ہے پھر بھی لوگ بعض لوگ ایسے تو زبان سے گالی نکالتے ہی نہیں کیوں کہ گالی دینے پسند نہیں کرتے یہ ایمان کے علامت ہے جو گالی دے دے تو گالی دے ہی ڈالے مطلب وہ گالی دینے پسند کرتا ہے تبھی تو اس کی زبان سے بات نکلی پسند کرتا ہے ایمان نہیں ایمان انسان کو روکتا ہے برے کام کرنے سے بری باتیں کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے برے کام کرنے سے ایمان اس کو روکتا ہے یہ ایمان ہے سریع ایمان ہے تو اس کی زبان سے بری بات کو نکلنے سے روک رہا ہے تو آپ صلی اللہ نے کہا کہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے برے خیالات کے اس لیے معاف کر دیکھیں کہ اس میں شیطان کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے انسان کا برا نفس جو ہوتا ہے نا برا نفس اس کے بھی طرف سے بہت سارے انسان کو جہاں شیطان گمراہ کرتا ہے انسان خود اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے اس کا برا نفس ہوتا ہے خواہشات ہوتی ہیں بری چیز کو دیکھ لیا خواہش پیدا ہو گئی شیطان اس کو اچھالتا ہے یہ الگ بات ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے انسان ہی کے برے نفس سے میرے بورے نفس سے مجھے بچا میرے نفس کے شر سے مجھے بچا اس کا نفس جو ہے نا اس کو گمہائی کے طرف بورائی کے طرف لے جاتا ہے ایمان اس کو اس چیزے بچاتا ہے اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے دلو میں سے خیلات آئے اس کو ایزی لے لو چھوڑ دو اس کو میں نے انہیں پہلی مات کر دیا اس کو زبان سے مت نکالو اور نہیں اس کو عمل ملاؤ یہ تھی آیت آیت میں دو سو چورس اس کا نفذی ترجمہ اس کی تشریح اور حوالہ جات کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں آپ کہیں گے رکھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمدنے اس پر عمل کریں گے توفیق عطا فرمائیں وَآخِدُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَبُلَا عَلَىٰ